السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ ونشہدو ان سیدنا و مولانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و غوثنا و غیاثنا و مغیثنا و معیننا و قطبنا و فریدنا و نظامنا و سراجنا و اولانا و اشرفنا و نورعیننا و مخدومنا و ناصیرنا و قطبنا و سراجنا و ستارنا و جلالنا و مقبولنا محمد العبد و رسول اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاکم رسول من انفسكم عزیز علیه ما انتم حریص علیكم بالمؤمنین رعوف الرحیم صدق اللہ العظیم مبلگنا رسوله النبی العمین المقین المختار الكریم و نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آگاز کلام سے پیش تر آئیے ہمارا آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار مدنی تاجدار حادین اسل انسانی سرطاز انبیاء محبوب ازدانی راحت الاشکین مراد المستاقین سید المرسلین رحمت للعالمین شفیو المدنبین انیس بے خسا چارہ ساجے دردمندہ سیاہ لامکہ سبی اسرہ کی دلحہ مکین احمد خضرہ مکی سرکار مدینہ کے تاجدار اللہ کے عطا سے ہر ہر عالم کے مالک و مختار ہمارے اور آپ کے انیبل کے ساری جمعی کائنات کے آقا و مولا حضور احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس و عظمت بارکہ میں عدم و احترام کے ساتھ باواز بلند درود پاک کا نظران عقیرت پیش فرمالے اللہم صلی علیہ سجدنا و مولانا محمد و علیہ سجدنا و مولانا محمد و بارک سلیم صلات و سلام علیہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے افسانے میں کہتا ہے ہر افسانے کو تم نے دیکھائی کہاں رنگ نے دیوانے کو انجومن بھی یہی ناز تماشا بھی یہی انجومن بھی ہے یہی ناز تماشا بھی یہی شما نے لے لیا آگوش میں پروانے کو شما نے لے لیا آگوش میں پروانے کو انجومن بھی ہے یہی ناز تماشا بھی یہی شما نے لے لیا آغوش میں پروانے کو اور اس کو جلتے ہوئے دیکھا تو گیا جان سے خود اس کو جلتے ہوئے دیکھا تو گیا جان سے خود رحم کھانا ہی پڑا شما پہ پروانے کو رحم کھانا ہی پڑا شما پہ پروانے کو اور جو تڑپتا ہے وہ کلبزم کو تڑپاتا ہے جو تڑپتا ہے وہ کلبزم کو تڑپاتا ہے لوگ ایک کھیل سمجھتے ہیں طلب جانے کو لوگ ایک کھیل سمجھتے ہیں طلب جانے کو ہوش والے کہاں سمجھیں گے بھلا راز و نیاز ہوش والے کہاں سمجھیں گے بھلا راز و نیاز راج کا راز بتانا کسی دیوانے کو راج کا راز بتانا کسی دیوانے کو جو تڑکتا ہے وہ کل بزم کو تڑپاتا ہے لوگ ایک کھیل سمجھتے ہیں طلب جانے کو دروش شریف پڑی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات گل برگا کی زمین بھی جنت معلوم ہوتی ہے گل برگا کی زمین بھی جنت معلوم ہوتی ہے اور بندے کے بھیس میں بندہ نوازی معلوم ہوتی ہے بندے کے بھیس میں بندہ نوازی معلوم ہوتی ہے تُو نے دیکھا نہیں کیا اجازے کمالِ بندگی تُو نے دیکھا نہیں کیا اجازے کمالِ بندگی بھیس کے بندے میں خود مولا نظر آنے لگا حضرات تو ہمارز کر رہے تھے کہ گار میں یہ گار نشین والوں کے راز و نیاز صدیق کا راز رسول اللہ جانے اور رسول اللہ کا راز خدا جانے اور تین راتے رہے وہیں پر آپ کے شہزادیں عبداللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادیں رات کو آ جاتے اور صویرہ ہونے سے پہلے واپس چلے جاتے اور جو کچھ ہوتا معلوم جو معلومات ہوتی وہ انہیں خبر کرتے سرکار کی بار کا اور یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلام حضرت عامر وہ دن بھر بکریہ چراتے اور سام کے وقت وہاں لے جا کر دودھ جوہے نکال کے پیش کر دیا کرتے تین راتیں ہوئی ادھر یہ ہوا اور ادھر علی مرتضہ لیڑ گئے اور لیڑنے کے بعد جب صبح ہوئی آپ نے سنا تھا اس کی کافیروں نے جیسے ہی اندر دیکھا کہ اب تو صبح ہو گئی اور صبح ہو رہی ہے تو کافیروں نے دیکھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر لیٹے چادر اوڑ کے لیٹے ہیں چادر اوڑ کر لیٹے ہیں اور کافیروں نے جب دیکھا تو سمجھا کہ یہ نبی لیٹے ہیں حضور لیٹے ہیں مگر لیٹے تھے علی کفار نے سمجھا لیٹے ہیں کفار نے سمجھا لیٹے ہیں نبی کئی وجہ میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مولا کائنات کی سونے کا طریقہ ایسا تھا کہ جیسے رسول اللہ سویا کرتے تھے طریقہ مصطفیٰ سنت رسول پر عمل دیکھو دیکھ رہے علی کو اور سمجھ رہے کہ نبی ہے طریقہ دیکھو کہ یہ تو مصطفیٰ ایسا لیتے ہیں ابھی جانسین انہی کو تو کہتے ہیں فنافر رسول انہی کو تو کہتے ہیں اخیر رسول انہی کو تو کہتے ہیں حضرات چادر ہٹا ہی جب علی باہر آئے تو کفاروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ یہ تو علی المردزا ہے یہ تو مولا کائنات ہے کافر نبی کہاں گئے محمد کہاں گئے وہ جمال مصطفیٰ کہاں گئے رحمت عالم کہاں گئے یہاں تو علی المردزا لیٹے ہیں علی سے ہی پوچھو علی سے ہی پوچھو رسول اللہ کہاں ہے اس جلال سے پوچھو اس جمال کا عالم کہاں ہے وہ رحمت عالم کہاں ہے کیونکہ پتہ علی ہی بتائیں گے کہ رسول اللہ کہاں ہے لیکن علی بھی جانتے ہیں کس کو پتہ بتانا ہے کس کو نہیں بتانا ہے کفاروں نے پوچھا تھا نا رسول اللہ کہاں گئے کہاں گئے رسول اللہ کہاں گئے محمد عربی کہاں انہیں پتہ بتانے جیسا نہیں ہیں پتہ بھی ہر کسی کو نہیں بتایا جاتا ہے پتہ بھی ہر کسی کو نہیں بتایا جاتا ہے یا کفار ہو تو انہیں پتہ نہیں بتایا جاتا ہے عاشق ہو انہیں پتہ بتایا جاتا ہے صادق ہو انہیں پتہ بتایا جاتا ہے فاسق ہو انہیں پتہ نہیں بتایا جاتا ہے ہے کہ یہ تو کفار ہے سڑے ہوئے کافر ہے تو اسٹاک ہے ہدایت نہیں ہے مہر لگی ہوئی ہے ان کو پتا بتانے سے کچھ فائدہ نہیں ہے تو جان کے دشمن منہ بیٹھے کفار ہے کہ مجھے نہیں ملک چلے گئے وہ تھا مجھے ساپ کے گئے لیڑ جاؤ یہ امانت ہے بات دینا مدینہ جانا فراجے کے آ جانا پس میں چلا جاؤں گا جو مجھے کہیں گا گئے میں آدھا کر دوں گا مگر چلے گئے رات ہی کو نکل گئے اچھا رات ہی کو نکل گئے ہاں رات ہی کو نکل گئے اچھا تو آپ پتہ نہیں بتائیں گے نہیں مگر کس کی عمت تھی کہ علی کا مقابلہ کرتے علی پر جبرجستی کرتے کہ نہیں آپ کو بتانا پڑے نہیں جانتے ہے کہ اگر علی پر جبرجستی کیا تو یہ شیر خدا ہے شیر خدا یہ بستر مصطفیٰ سے ابھی ابھی اٹھے ہیں سارا فیض ان کے اندر ہے سارا پاور اس میں ان میں ہے وہ تو رحمت عالم ہے یہ تو علی مشکل گسا ہے شہر خدا ہے کہ ان بجہ بجستی نہیں کرتی کفاروں کو کہاں دھونڈو کہاں چلے گئے مشرق میں مگریب میں شمال میں جنب میں جنگلوں میں پہاڑوں میں اتھر ارت و گرد شہر و نواب میں دھونو رسول اللہ کان دھونڈا گیا بہت دھونڈا اسی میں دھونٹے دھونٹے اس گار تک بھی پہنچے کافر اس پہاڑی تک بھی پہنچے پہاڑی بھی چڑ گئے کہاں کے پہاڑی میں ہر گوشہ چھان لو دیکھ لو سارے کافر دیکھ رہے ہیں اور یہ لوگ وہیں باہر کھڑے اس گار کے باہر کھڑے ہیں مگر خدا ہی پہرہ لگا دیا اللہ نے اپنا پہرہ قدرتی پہرہ کیا دیکھا ایک مکڑی آئی جالے کو بان دیا کبودری آئی بیٹھے ڈنڈے بھی دے دی اب جب کافر پہنچے وہاں تو جالہ بندہ ہوا ہے یہ سب ساری چیز ہے اب آہڑ بھی محسوس ہوئی آواز بھی آئی یہاں تک کہ صدیق اکبر نے دیکھا کہ یہ لوگ تو بالکل گار کے نیانے کے موں پہ کھڑے ہیں ہمارے پیر بھی نظر آ رہے ہیں کہا یا رسول اللہ یہ تو باری کھڑے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارض کیا یہ تو باری کھڑے ہیں ہمارے پیر کو بھی اگر دیکھ لیا تو نظر آ رہے ہیں یہ تو بہت قریب آ گئے ہیں میرے آقا نے فرمایا صدیق خدا ہمارے ساتھ ہے اتنا کہنا تھا کہ صدیق اکبر کے دل کو ہی تبینان ہو گیا خدا ہمارے ساتھ ہے کیونکہ باہر ہی کھڑے ہیں یہاں تک کہ ہمارے پیر بھی نظر آ رہے ہیں لیکن بہرحال مکڑی کا جالہ وغیرہ ہے جب انہوں نے سارا پہاڑ دیکھ لیا تو کسی نے کہا ارے اس گھر میں تو دیکھو تو دوسرے نے مزاک وڑاتے ہوئے کہا ارے اندھے دیکھتا نہیں مکڑی نے اتنا بھلا جالہ رکھا ہے کہ اگر اندر گئے ہوتے تو یہ فنا ہو جاتا ختم ہو جاتا اندر تو نہیں ہو سکتے اندر ہے اور کافروں کا خیال نہیں ہو سکتے خدا ہے جس کو چاہے جیسا خیال قائم کرنے جو چیز راستہ بنا دے وہ خدا ہے اور یہ مصطفیٰ ہے وہ خدا ہے اور یہ مصطفیٰ ہے ادھر علی ہے ادھر صدیق ہے ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر یہی تو ہے وہاں علی ہے ادھر صدیق ہے ادھر گار نشی وہاں بشتر نشی غدی نشی حضرات آپ دیکھئے کافروں نے دیکھا سوچا اور واپس پلڑ گئے ان اللہ ہمارے ساتھ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے خدا عبادت کرنے والا پہر حال وہ آگئے لیکن وہ تو پورا طولت ہے کہ بس حضر کو ختم کرنا مارنا ہے ادھر مکڑی جالہ دے رہی ہے کبوتری انہ دے رہی ہے اور بعض نے روایتوں میں لکھا کہ جو دو کبوتر تھے کبوتر اور کبوتری جو حرم میں کبوتہ ہیں یہ انہی کی نسل میں ہے بعض نے لکھا وہاں کے کبوتر اتنا عدب کیوں کرتے ہیں نسل ہوتی ہے جب باپ دادا عدب والے ہوتے ہیں تو بیٹا بھی عدب والا ہوتا ہے سمجھ گیا آپ جو بڑے اچھے ہوتے ہیں تو پھر بچوں میں بھی اس کا کجاتہ ہے باپ دادا کی جو خون کے اندر ہے یا عادت و اتوار ہے وہ چیز بچوں میں شامل ہوا کرتی ہے بہرحال تو یہ تو پلڑ گئے لیکن اعلان کر دیا کہ جو حضور کو خیرفتار کر کے لائیں گا پتہ بتائے گا اسے سو اونٹ دیے جائے گا سو اونٹ عرب کے اندر یہ معمولی نام نہیں تھا نسلے آباد ہو جائے نسلے کھائے اتنا مال سو اونٹ عرب کے اندر بہت بڑی چیز تھی سو اونٹ لوگ نکل گئے سوراکہ بیٹھے ہیں اپنی محفل میں وہاں پر بھی آکے قریش کے آدم بھائی تم میں سے کوئی بھی حضور کا پتہ بتا دے گا حضور کو ڈھونڈ لائے گا خیرفتار کر لائے گا اس کو سو اونٹ دیے جائے گے وہ کہہ کر چلا گیا قریب میں بیٹھا ارے کہاں میں نے چند آدمیوں کو دیکھاتا جاتے سوراکہ سمجھ گئے ہیں یہ حضور حضور کے جانسی نہیں ہو سکتے ہیں ساتھی نہیں ہو سکتے ہیں اس نے بات ٹالنے کے لئے کہاں کوئی اور ہوگے حضور نہیں ہوگے لیکن جب بہفل برخواست ہوئی تو سوراکہ نے گوڑا اولا نکالا گھر جا کر تیار ہوگا ہے کہاں سو اونٹ ملے گے سو اونٹ ملے گے بھئی خالی حضور کو پکڑ کے لانا کیا رفتہ کرنا ہے پتہ بتانا ہے اور کیا کرنا ہے لہٰذا وہ اس طرف چل پڑے جو اس کی میفل میں آدمی نے کہا تھا کہ ہم نے فلا جی کے دیکھا نکل گئے مدینہ کی جانب اور ادھر یہ حضورات تین دن کے بعد شبے دو سنبا پیر کی رات یہاں سے سیدنا سدی کے اکبر حضور پاک سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی ان کے غلام وہاں آگے بڑھے اور چلتے جا رہے اور چلتے چلتے ایک مقام آتا ہے دفیر ہو جاتی ہے رات کو چلے تھے چلتے رہے چلتے رات کا سفر کرتے رہے دفیر ہو جاتی ہے آپ ایک بہت بڑا پتھر دیکھتے ہیں تو آپ وہاں ٹھہرتے ہیں اترتے ہیں جگہ اچھی نیچی ہوتی ہے ریت ہوتا ہے آپ اسے صاف کرتے ہیں اچھی طرح خدمت کر کے پھر سرکار کو کہتے ہیں سرکار آپ یہاں آرام کر لیجی میں جرہاں اردگرد دیکھ لوں کوئی دشمن تو نہیں آگیا یا کوئی کھانے پینے کا انجام میں دھیان رکھتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں آپ آرام کر لیجی سدی کے اکبر ساتھ بھی ہے اور برابر خدمت بھی کرتے جا رہے ہیں سرکار وہاں آرام کر رہے ہیں اردگرد دیکھا تو چل وہاں وہاں موجود ہے اس سے پوچھا تو کس کا غلام ہے اس نے قریش کے اکادمی کا نام لیا میرے سرکار اکبر نے پہچان لیا کہا اچھا تو دودھ دے گا بکریوں سے کہا ٹھیک ہے اس نے دیا اپنی لکڑی کے اندر پیالے میں دیا لیکن سرکار اکبر کے پاس وہ برطن تھا جس میں سرکار وضو کیا کرتے تھے آپ نے اس میں لیا اور سرکار جب بیدار ہوئے اس نے ان کو پیش کیا سرکار نے ان کو راستے میں بڑی تیز سواری کے ساتھ سرکار بھی بڑا جبرجست ابھی وہ حضرت سرکار نہیں بنے تھے آگے چل کر وہ ایمان لائیں گے آپ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جا رہے ہیں لیکن راستے میں اس طریقے سے گوڑے نے پچھڑی کھائی بھلے سرکار بڑی مجبود طریقے سے بیٹھے تھے اور پڑی یعنی کہ ہباہنر تھے وہ مگر وہ گوڑے پرسن نیچے آ گئے پھر بیٹھے پھر تیز رفتاری کی دوبارہ گوڑے نے پچھا رہا تین بار گوڑے نے پچھا رہا ان کو احساس ہوا کہ یہ میں اچھا کام نہیں کر رہا ہوں تیر اندازی کر لوں تیر اندازی کورا اندازی کہ بھئی میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں صحیح ہے کہ غلط کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے فال کھول لوں جب اس نے تیر اندازی کی تو اس میں منع آیا یاکہ یہ چیز تو صحیح نہیں کر رہا ہے لیکن سونڈ کی لالش تھی پھر آگے گیا پھر گیرا تو پھر اس نے تیر اندازی کی تو پھر اس میں آیا کہ بیٹا وہ حافظ پلڑ جا لیکن کہا کہ سونڈ ایک طرف سونڈ ہے اور فال کہہ رہے ہیں کہ آگے جانا خطرہ ہے تیرے لیے لیکن بہرحال دنیا کی لالش تھی آگے بڑھے اب اتنا قریب پہنچ گئے کہ صدیق اکبر نے جب پیچھے دیکھا تو سورہ کا تیج رفتاری کے ساتھ آ رہا ہے اب حضور علیہ السلام بھی ہے ساتھ میں یہ سارا معاملہ کیا کرے قریب آگتا رہا کہ یا رسول اللہ کوئی ہمارا تاقب کرتا ہوا ہمارا پیچھا کرتا ہوا کوئی آ رہا ہے سرکار تو پیچھے نہیں دیکھتے مگر چونکہ صدیق کا خیال ہے صدیق اپنے ساتھ جو ہے ان کا پورا خیال رہا ہے اس لئے وہ صدیق کا خیال کرتے ہوئے حضور نے پلٹ کے دیکھا ورنہ پلٹ کے دیکھنا ہی حضور کی مگر جو حضور کا خیال لکھ رہے تھے حضور انہی کا خیال لکھنے کے لئے پلٹ کے دیکھا وہ کہا صدیق آنے دو جب قریب آیا بالکل قریب تو زمین نے زمین نے گوڑے کے پاؤں پکھر لی اور اس کے پاؤں دس گئے زمین گوڑے کے گھٹنے کے پاؤں وہ نیچے آ گیا اب دیکھا کہ یہ تو میں گیا کام سے ابھی تو گوڑا جا رہا ہے کہیں میرے پاؤں تھس جائیں گے تو ہے پچھا گئی کہاں ماف کر دیجئے ماف کر دیجئے اب نہیں کرو اشارہ ہوا زمین نے چھوڑ دیا زمین کے بھی رسول ہے میرے آقا موجزہ پھر ظاہر ہو وہ سمجھا کہ چلو اب تو کون کیا کر پائے گا سو اٹھ ملنے والے پھر تیار ہوا ارادہ کیا پھر زمین نے پکڑ لی زمین ہی آگے نہیں بڑھنے دے رہی ہے تو رسول کو کیا کرے گا یہاں خدا کا حکم آ رہا ہے اے زمین اسے آگے نہ بڑھنے دے میں نے پکڑ لیا ہے پکڑ لیا پھر دو بارہ مافی مانگنے لگے تو پھر چھوڑ دیا تیسری بار تین بار ایسا ہوا وہ سمجھ گیا کہ اب کچھ نہیں کرنا سو اٹھ جانے تو ابھی بھائی ابھی تو جان کے لالے پڑ گئے یہاں تو پھر میرے سوا کوئی ہے بھی نہیں اور ان کے ساتھ تو ابو بکر بھی ان کا غلام بھی ہے اور پھر اب تو کچھ ہونے والا نہیں ہے میں بہت دور آگے ہوں اور زمین نے جب ہی سے پکڑ لیا ہے اوڈنی کو تو پھر مجھے پکڑنے میں دیر نہیں لگے گی یہ زمین بھی ان کا کہنا مانتی ہے مالک و مختار ہے لہٰذا اب اس نے کہا کہ میں واپس جاتا ہوں میں اب یہ حرکت نہیں کروں گا یہ تین بار ہوا اس لیے بھی ہوا کہ اگر ایک بار میں چھوڑ دیا جاتا تو سوچتا کہ ایسے اچانک میں کوئی چیز ہو گئی ہوگی زمین پر کوئی چیز لیکن تین بار آنے سے اسے یقین ہو گیا کہ یہ رسول اللہ کا موجزہ ہے یہ خدا کی قدرت ہے یہ شان ہے کہ زمین نے پکڑ لیا ہے اٹھنے نہیں دیرہا چلنے نہیں دیرہا زمین میں تھسا دیا گیا ہے اللہ کا حکم آیا ہے لہٰذا آپ وہ حیبت کھا کر کہنے لگا چھوڑ دو اب تمہیں واقعی چلا جاؤں گا لیکن اس نے پھر بہت سارا اس کے پاتھ جو مال تھا وہ پیش کیا چھوڑ دیا لیکن پیش کیا کہ ابو بکر اسے قبول کر لے کہ نہیں ہمیں مال وال نہیں جائی تم جاؤں لیکن بس یہ شرط ہے کہ ہم کدھر نگلے ہیں کسی کو بتانا نہیں ہے کہ نہیں بتاؤں گا اب دیکھئے یہ تو واپس پلٹ رہا ہے سوراکہ واپس جا رہا ہے لیکن دیکھئے سرکار دو عالم نے رشاد فرمایا کیا رشاد فرمایا اے سوراکہ تمہیں روم کے کنگل پہنائے جائیں گے کہہ رو سر و کسرہ کے سونے کے کنگل تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہو تمہیں پہنائے جائیں گے وہ جا رہا ہے اور بعد میں فتح مکہ کے بعد آئے اور ایمال لائے بعد میں حضرت سوراکہ ہو گئے اور بعد میں حضرت فاروق آزم کے دور میں فتح ہوا جب مالِ گنیمت آیا کہاں آیا امر المومنین فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی مالِ گنیمت آیا ہے ساری چیزیں بتائی گئی اس میں سونے کے کنگل بھی فاروق آزم نے کہا اللہ سوراکہ کہاں ہے ادھر آو اور اپنے ہاتھوں سے پینا دیا پینا دیا حضرت سوراکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم شاہ بھی بنے فیر بڑے مرقبے والے اب اندازہ لگاؤ وہاں صدیق ہی جانتے ہیں سوراکہ جانتے ہیں حضور کے سونے کے کنگل کی بات ہوئی یہ فاروق آزم کو کیسے مال ہو جبکہ سوراکہ واپس پلتے تو جو جو آدمی مل رہا تھا کہاں دیکھا تو سوراکہ کہتے تھے نہیں نہیں میں بہت دور جا کر آیا مجھے نہیں ملے کیونکہ پتا بتانی کا وعدہ کیا تھا نہیں بتایا جائے گا کہا نہیں مجھے تو پتا نہیں ابھی تو ایمان نہیں لائے تھے داتوں کہا نہیں پتا نہیں ہے مجھے میں بہت دور کی جا کر آیا مجھے دکھائی نہیں پڑے نہیں پتا تو یہ کہنے والے لیکن فاروق آزم پہنا رہا ہے وہ کہاں جاؤ سوراکہ جو وعدہ نبی نے تم سے کیا تھا عمر بڑا کر رہا اور پھر رضا رسول اللہ پر گئے روتے ہوئے اور سوراکہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی پیشن گویا یوں کوئی بڑی ہو رہی ہے ایمان بھی ملا ہے دولت بھی یہاں ایک خاص نقطہ ہے سوراکہ آیا تھا گرفتار کرنے یا پھر پتا لگانے کے نبی کہاں گر تاکہ قریش کو جا کے بتا دے نبی کہاں گئے یہ چیز پاننے آیا تھا لیکن دنیا کی دولت کی لالش تھی سوہود کی لالش تھی اس نینیت سے آیا تھا کہ سوہود ملے گے اب نبی تک پیچھا کرتے ہو آیا نبی کے نقشے قدم پر آیا پیچھا کیا دنیا کی لالش تھی میرے رسول نے یہ نہیں دیکھا کہ سوراکہ مومن ہے یا کافر اس کے دن میں سوہود ہے دنیا ہے دنیا کہاں سوہود کیا میں تجھے قیسر و خسرہ کے کنگن پہنا رہا ہوں تو عارف کے سوہود کی بات کہاں کرتا ہے اس کے سے بھی بھاری چیز میرے تک پہنچ گیا ہے تو جا میں تجھے قیسر و خسرہ کے کنگن پہنا رہا ہوں چاہے شریعت میں منع ہے مگر پھر ایک اور تجھے فضلت دے رہا ہوں تجھے صرف دنیا نہیں دین کی دولت بھی دے رہا ہوں ایمان بھی لائے گا سونے کے کنگن بھی پہنے گا اس لیے کہ تیرے پر حیبت بھی چھا گئی ہے عدب بھی منحوش ہو گیا ہے اور تیرے اندر جو دنیا کی دولت ہے تو میرے در سے دنیا بھی ملتی ہے دین بھی ملتا اور ہوا بھی ایسا سرہ کا مومن بھی ہوئے صحابی بھی بنے سونے کے کنگن بھی پہنے جا رہا ہے پھر اس میں ایک نکتہ یہ ہے کہ یہ جو یہاں تک بھاپ کے آیا ہے دور کے آیا ہے گوڑے سے گھر کے آیا ہے گوڑے نے جو ہے زمین نے گھوڑے کے پاؤں دھس لیا ہے کسب کیا کسب محنت کسب مانے محنت محنت کر کے پہنچا تب جا کے سوڑ ملتے تجھے ہے نا سوڑ ملتے نہ ملتے اللہ جانے چلو ملتے کسب کے ساتھ ملتے لیکن سونے کے جو جیور ہے جو کنگن ہے اس کے لیے تجھے کسب کرنے کی ضرورت نہیں ہے محنت کرنے کی ضرورت تجھے پہنائے جائیں گے تجھے میرا ہو گیا ہے تب تجھے کسب نہیں ایک کسب ہوتا ہے ایک وہب ہوتا ہے ایک ہے محنت سے کرنا ایک ہے خدا کی طرف سے ہو جانا عبادت کسب علم بھی کسب والا بھی ہوتا ہے وہب بھی ہوتا ہے ولایت وہبی بھی ہوتی ہے کسبی بھی ہوتی ہے عبادت بھی نماز بھی کسبی بھی وہبی بھی دونوں ایک ہوتا ہے انسان اپنی محنت سے پہنچے محنت کر کے کسب کر کے محنت و مشکت کر کے پتہ نہیں قبول ہونا ہو لیکن ایک یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہوتا ہے وہ یقیناً قبول ہوتا یقیناً قبول ہوتا ہے وہاں اور چیز ہے قصب اور چیز ہے لیکن قصب کرنا ہے انسان کو چاہیے کہ قصب کریں پھر قصب سے بھی آسل ہو رب کا فضل ہو جائے تو پھر فضل سے بھی تو رسول کی بارگاہ سے حضرت سراغہ کو دین بھی مل گیا دنیا بھی مل گئی سرکار کی رحمت دیکھو آ رہا ہے کچھ اور نہیں اس سے لیکن رحمتِ عالم ہے دیکھا گئے یہ خالی دنیا کی لالجمنٹ کی وجہ سے میرا پیچھا کرنا ہے باقی کسی وجہ سے نہیں کہا دے دو پھر دنیا بھی دے دو دین بھی دے دو دونوں میں مال امال کرلو جنتی بنا دو حضرت سراغہ بنا دیا بعد یہی پہ میں ختم گئے باقی واقعات پھر اگل اجمعہ انشاءاللہ رضا کریں گے حضرت سراغہ رضی اللہ تعالیٰ ہوں یہ شان سے معلوم ہوا سونا تو مرد کو حرام ہے سننا پہننا دنیا کے اندر مرد کو حرام ہیں یہ جنت میں ہیں ریسہ مو سونا لیکن سراغہ کیلئے جائز ہو حضرت عمر پہنا رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں شریعت میں رومنا ہے حرام ہے جب رسول اللہ خود پہنا ہے رسول اللہ کا حکم ہے جب سراغہ کے دل سے تو پوچھو اے سراغہ آپ سونے کے کنگت تمہیں پہننے ہیں کہا نہیں نہیں وہ تو اس وقت تھا دنیا کی لالستی اب تو دنیا ساری نکل گئی ہے اب تو دین ہی دین ہے دین ہی دین ہے مگر جب رسول اللہ نے کہا ہے تو میں ضرور پہنڈ ہوگا اب مجھے پہننا نہیں ہے مگر جب رسول اللہ نے اس وقت کہا تھا تو اب مجھے پہننے میں بناج ہوگا یہ اطاعت ہے اطاعت اطاعت رسول کیا ہے اطاعت رسول یہ ہے پہننے سے منع کر دے تو رک جاؤ پہننے کو کہہ دے تو پہن لینا اطاعت ہے جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی